بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر شان رمضان کے ایک اور نشرے میں خوش آمدید اور آج ہمارا یہ سہر کا پتیسویں نشریہ یعنی کہ شان سہر کی آج پتیسویں نشست ایک اور ممکنہ شب قدر ظاہر ماہ رمضان کے آخری اشرے کی ایک اور تاقرات اور اسی عنوان سے ہماری یہ خصوصی نشریات ہیں جو کہ انشاءاللہ آزان فجر تک جاری رہے گی جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے اس سورے سے کہ جس کی اپنی شان نزول ہی کیا کہنے ہیں اس کے وہ واقعہ کہ جو آپ سب کا سنا ہوا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا اور پھر وہ اعلان کیا حق کی بات کی حق کا پیغام پہنچایا اور اس وقت ابو لہب نے نگیٹ کیا چیلنج کیا بلکہ بہت سخت بات کی جس کو اس انداز سے دورائے بھی جانا بڑا مشکل ہے یعنی اس نے کہا کہ ہمیں آپ نے اس کام کے لیے بلائیا تھا اس پیغام کے لیے بلائیا تھا یعنی گویا کر کوئی کسی سے کہہ رہا ہو کہ وائے ہو تم پر کہ ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں جمع کیا تھا کہا ابو لہب نے لیکن جواب خدا واند تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اس سورے کی صورت میں آیا کہ جس میں کہا گیا تبت یدہ ابی لہبیوں وطب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ سورے کا شان نزول اور اسی سورے سے آج کی اس نشریات کا آغاز کریں گے جناب قاری وی زفر قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہبیوں وطب سیجل رحمن الرحمن الرحمن تیب موسیقی 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 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی چورو بھی لگائی بجائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچ کی رسی ہوگی صدق اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاد بخیر ہیں قری صاحب ٹھیک جاگے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جزاک اللہ جناب قری ویزفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے سورہ لہب سے آج کی اس نشریات کا خصوصی نشریات با عنوان شان لیلت القدر آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے وقت ذرا محدود ہے تو ہم بغیر کسی مزید میں تمہید کے بس ایک دو اشار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم وقت پہ بڑھ جاتے ہیں سب سے گزارش ہے کہ دروت پاک پڑھ لیجئے گا سب مل کر انشاءاللہ الہی تیری چوکھٹ پڑھ بھکاری بن کے آیا ہوں سرابہ فقر ہر ہر اجزو ندامت ساتھ لایا ہوں آج شان لیلت القدر کی اس بزم کے آغاز میں آئیے ہر دل سے یہ آواز آئے کہ بھکاری بھی کیسا کہ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بھکاری وہ جسے ہرس و حوص نے مار ڈالا ہے مطا اے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوص کی بھینٹ چڑھا کر لٹا کر سارے پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں ہوں تیرے کعبے کے آن چل مل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب اف سردا اراد مز محل حمت شکستہ حوصل مردا کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی کھلا سائے کہ بس جل بھنکے اپنی روسیا ہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زب زب حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں رونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بکاری بن کے آئے ہیں سراپا فقر ہے اجزو ندامت ساتھ لائے ہیں پر کام پہ سن رہا ہے صدا ندامت ہم سارت ندامت 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 موسیقی